بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر حضب روایت کل کی طرح جس طرح انہوں نے میرے گھر پہ ریٹ کیا پولیس نے چادر چار دیوارے کا تقدس بمال کیا میرے چھوٹے بچے گھر میں تھے والدہ گھر میں ہے بڑی انہوں نے جو بتمیزی کرنی تھی کر لی لیکن لائلہ علاقہ جب وہ کٹھے ہوئے تو پھر ان کی دوڑے لگیں میں یہ کہتا ہوں کہ حمزہ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے ویسے تو دیتا نہیں ہے کیونکہ تم بڑے بشہرم قسم کے انسان ہو اس کے ساتھ ساتھ تیرا آئی جی بہت بشہرم آدمی ہے اور آج انہوں نے پلان کیا ہے کہ ایس پی اپریشن اکبال ٹاؤن اور ایس پی اپریشن صدد میرے گھر ریٹ کریں گے اور پھر اس طرح سے چادر چار دیواری کا تقدس بمال کریں گے میں گھر میں نہیں ہوں لیکن میں ایک بات بتا دوں آئی جی آپ کی کتنی سرویس واقی رہے گی ہے میں سیاسی آدمی ہوں انشاءاللہ میں آپ کا بندبست کروں گا یہ میں کہہ رہا ہوں ویڈیو میں آپ کا سیس پی اور لہور آپ کا ڈی ایج اپریشن آپ کا جتنے ہی اس پی جو جو نام میرے ذہن میں ہے اسملی کا فورم میرے پاس ہے اور میں ایک سیاسی آدمی کراس روٹ لیبل کا آدمی ہوں میں نے سارے معاملات دیکھے ہوئے ہیں میری سینتی سالہ زندگی سیسی کریئر سینتی سال کا بائیس سالہ الیکشن ہوئے ہیں نو الیکشن میں نے لڑے ہیں میں انشاءاللہ بندبست کروں گا نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ بھاگنے والے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا بندبست کریں گے اور آپ نے آج اگر نجائز کی کل کا تو مجھے یاد ہے آپ نے کیا کیا ہے لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میں گھر پہ نہیں تھا آج میں گھر پہ نہیں ہوں لیکن یہ سوچ لینا اگر آج ہمارے گھروں میں گسے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں یقین دلاتا ہوں میں چاہے بم باندھ لوں میں آپ کے گھروں میں گسوں گا آپ کے بھائیں دلاتا ہوں گا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیرت کیا ہوتی ہے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ غیرت بن شخص کیا ہوتا ہے سیاست بعد میں ہے غیرت پہ لے ہے میں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں یہ یاد رکھنا اور سارے میری دوستی اور دشمنی کو سارے جانتے ہیں کہ میاں شرم اقبال کی دوستی کیا ہوتی ہے دشمنی کیا ہوتی ہے سی اے صاحب بھی سن لیں آپ نے بڑی زیادتی کی ہے ہم آپ کو بڑا پرائٹ آدمی سمجھتے تھے لیکن آپ نے بہت بڑی چبل ماری ہے اور اتنی بڑی چبل میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ جیسا بندہ چبل مارے گا اور آپ چھپ کر کے بٹھے ہوئے ہیں اس کٹھ گتلی کا جس کے پیچھے چار ووٹ نہیں ہے اس کے پیچھے لاکے آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شریف آدمیوں کو اس طرح کر لیں ہم اس طرح بات جائیں گے ہم جائیں گے انشاءاللہ اور پھر بتائیں گے کیا ہوتا ہے یہ آنی جانی یہ چار دن کا اس کا کھیل باقی رہ گیا ہے لوٹے چھوٹے چلے گئے ہیں چار دن کی گیم رہ گیا ہے پھر آپ مو چھپاتے پھریں گے سب اور میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ دوستی بھی سارے سمجھتے ہیں کہ دوستی کیا ہوتی ہے دشمنی بھی سارے سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے یہ آپ کو جو انہوں نے اپنے دھوم چھلا بنایا نا بغیر بن گئے آپ ان کے پیچھے آپ کی بھٹی نہیں کر دوں گا میرا نام میہ سٹم اکبال ہے میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں جو دھاندلی کے بوٹوں سے آتا ہے ایک آواز ماروں نا دس ہزار بندہ ہلکے میں کٹھا ہو ایک آواز کے اوپر رات آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پولیس کی دوڑے کیسے لگی ہیں اب میں سمجھا رہا ہوں میں گھر میں نہیں ہوں میرے گھر کے اندر میری بڑی والدہ ہے اگر آپ میں سے کسی نے کوئی بتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں میں سیاست بھول جاؤں گا اور میں پرسنل ہو جاؤں گا یہ آئی جی کے ساتھ بھی سی سی پیوے کے ساتھ بھی یہ مطلقہ ڈی اے جی اپریشن کے ساتھ بھی اور ان آپ کے جو دھوم چلے یہ جو ایس پی اور ایس ایچو ہیں چھوڑوں گانے کسی کو یہ پولیس والے ہی سمجھتے ہیں کہ میری یاری اور دوستی کیا ہوتی ہے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا کہ میاں اسلام اقبال کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے کو ناخدہ سمجھتے ہیں ہم آپ کو نبر لیں گے ہمیں نبرنا آتا ہے ایک آواز دوں نا ڈس ہزار سے زیادہ بندہ کٹھا ہو اور آپ کو بھاگنے کی جگہ نہ ملے مجھے پتہ ہے میں لحاظ کر رہا ہوں میں غیرت من شخص ہوں میں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے تم غیرت والی ہو کہ غیرت کیا ہوتی ہے مجھے نپٹنا آتا ہے یہ وردی کا صرف تمہارے اوپر ہے نا وردی اتارو تمہیں میں دیکھتا ہوں یہ وردی کا حملے آس کرتے ہیں اندر وائز تو تمہارے اندر وہ گھند ہے جو گھند کی شرگہ نہیں ہے ہم غیرت مند لوگ ہیں اور تم نے کل میرے گھر پولیس بیشتے گئے ہمارے لوگوں کے گھر پولیس بیشتے گئے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہم سے اسی لوگ ہیں لیکن ہم نپٹیں گے ضرور بھولوں گا نہیں ہم نے پچھلے پونے چار سال کسی کے گھر کی طرف نہیں دیکھا لہور میں ایک وضہ داری رکھی ہے غیرت والی زندگی گزاری ہے کسی کو انچی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا کسی کے ساتھ انچی آباز میں بات نہیں کی چاہے کوئی بدترین مخالف ہے لیکن حمزہ آپ نے بڑی بغیرتی کی ہے آپ نے بڑی بغیرتی کی ہے اتنی بڑی بغیرتی نہیں کر میں آپ کی وہ وہ بات تمہارے تو گھر والے تمہیں نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں تمہیں پتا نہیں ہے میں تمہارے بارے میں کیا بات کروں گا ٹی وی پہ آکے تمہارے تمہیں پتا جل جائے گا کہ تم نے میاں سرم اقبال کے ساتھ پنگا لی ہے انشاءاللہ تمہیں کو بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو انشاءاللہ پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات